ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو وَجَاهِدُو فِي سَبِيلِهِ پھر اس کے رستے میں جد و جہد کرو لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ تین باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ارشاد فرمائی پھر سنیئے سورة المائدہ ہے آیت نمبر پینتیس ہے چھٹا پارا فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایک بات اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو دو باتیں پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اب جد و جہد کرو اب کوشش کرو اللہ کے رستے میں ہوگا کیا کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا تم فلاح پا جاؤ گے وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے اللہ کی رحمت کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے ہر نیک عمل اللہ کے رستے میں وسیلہ ہے نماز بھی وسیلہ ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے صلح رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے صدقات و خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے سچ بولنا بھی وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا ہر کام کرنا وسیلہ ہے فرض بھی وسیلہ ہے نفل بھی وسیلہ ہے اگر آمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں تو اللہ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہیں اہلِ بیت بھی وسیلہ ہیں صحابہ بھی وسیلہ ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک کی ذاتے والا صفات ہے سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات سب سے بڑا وسیلہ ہے سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی ذات ہے یاد رکھیے گا مظفر وارسی کہا کرتے تھے کہ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے یا رسول اللہ اگر آپ کو ساتھ لانو تو میرے ایمان کی گاڑی دو قدم بھی نہیں چل سکتی اور حضور قبر حشر آخرت تو وسیلہ علیدہ چیز ہے نا میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لئے آپ کا محتاج ہوں آپ کے بغیر آپ کی سنت و شریعت کے بغیر میری زندگی بھی نہیں گزرتی کہنے لگے چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی موتبر نہ ٹھہرے اور لبوں پہ ایا کا نستائی ہے پر میرا اس حقیقت پہ بھی یقی ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے نبی پاک بھی وسیلہ ہیں نیک عمال بھی وسیلہ ہیں دو تین قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں یہ وابتغو الیہ الوسیلہ کے تیت شاہ ولی اللہ صاحب محدد سے دیل بھی رحمت اللہ احتالی علیہ جو امت مسلمہ کے متفقہ امام ہے تمام مسالک جن کا احترام کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وابتغو الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آجانا کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آنا ایسے اکیلہ نہ آجانا کہ تیرا کوارس ہی نہ ہو کسی کا دامن تھام اب دو تین جماعتیں پیدا ہو گئیں ایک سیرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو روزے کا وسیلہ دے لو حاج کا وسیلہ دے لو نبی پاک کا نہ دینا وہ خدا کے مندوں نماز کا وسیلہ دینا درست ہے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول روزے کا وسیلہ دینا درست ہے پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں حاج کا وسیلہ دینا عرج نہیں دینا چاہیے لیکن پتہ نہیں ہمارے حاج ٹوٹے پوٹے ہیں قبول ہیں کہ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں برکہ اللہ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو یاد رکھیے گا نبی پاک کا وسیلہ سب سے موتبر وسیلہ ہے اب لوگ اس جگڑے میں پڑ گئے ہیں اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے لوگ دروازہ رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی نبی پاک کا قرب بڑھتا اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں اور خدا کے بندوں سنو زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر اشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی یاد رکھیں اور سمجھے اس بات کو اور اپنے عقیدے کو پہار سے زیادہ تگڑا بنائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک عامال بھی وسیلہ ہیں پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں اس لیے کہ میں خلوص سے پڑتا ہی نہیں کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں روزے رکھے ہیں ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں لیکن کوئی ایسا مان اور بھروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان لوگ جاتے ہیں ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ہم بھی گئے ہیں دعا فرمائیں اللہ بار بار بلائیں لیکن گزارج یہ ہے میرے بھائی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیماری نظر میں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا لیکن ہمیں اس پر کوئی مان کوئی تکبر ہاں اگر بھروسہ ہے تو ذات رسالت ماب پہ بھروسہ ہے نہ تیگو تیر پہ تکیے نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اب لوگ خوشک خوشک زندگی گزارنا چاہتے ہیں خوشک سی نماز اور بس جی بس نماز روزہ سیدھا کرو یہ ہمیں کہاں لگایا جا رہا ہے ہم خود بھی آگے نہیں جانا چاہتے حالانکہ ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں کئی لوگوں نے ایم پی اے وسیلہ رکھا ہوا ہے ایم میں نے وسیلہ رکھا ہوا ہے یار پندرہ بیس وسیلہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ امیر امیر لوگوں سے سلام دار رکھی ہوئے ہیں کس لیے روز دعوتیں پکتی ہیں ہٹلوں میں یہ سارے وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں عجیب معاملہ ہیں دنیا داروں سے وسیلے ہیں لیکن رب کریم کے بندوں سے ہم نے تعلقات نہیں رکھے مزارات پہ جانا اولیاء کی بارگاہ میں جانا رب کریم کے بندوں سے پیار کرنا صحابہ سے محبت کرنا اہلِ بیعت سے پیار کرنا نبی پاک پہ درود پڑنا دنیا داری کا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیسے بیچ میں سے بچ کے نکلنا ہے ہمیں کس چیز کی آجت ہے دعوت پہ بلانا ہے تو کس کس کو چھانٹی کر کے بلانا ہے یہ سارا ہمیں پتہ ہے جب شادی ولیمے کے اور سالگرہ کے اور حقیقے کے کارٹ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اس کو رہنے دو اس کو آنے دو اس کو مس کر دو اس کے بغیر گزارہ نہیں ان وسیلوں کا سارا پتہ ہے اللہ رسول کے وسیلے کی بات آتی ہے تو ہم بھی فتوہ پوچھنے چلے جاتے ہیں ہم بھی تفصیلات پوچھتے ہیں ادھر ادھر نہ جا یاد رکھ بغیر مصطفیٰ کے تیرا کوئی کام نہیں چل سکتا بغیر نبی پاک کے تیری زندگی گزر سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ وسیلہ ضائع نہ کر بیٹھنا ایسے کسی کی بات میں نہ آ جانا یہ ایمان ہے یہ اکان ہے یہ لذت ہے یہ حسن ہے یہ سرمایہ ہے کسی جگہ اس میں کوتائی نہ کر لینا ایک ذرہ برابر تیرے دل میں نقص نہ واقع ہو جائے یاد رکھنا نیک عمال بھی وسیلہ ہے اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائے اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے عمال کا وسیلہ دینا سو فیصد جائز ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں حدیث پاک سنیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے نیک آدمی تھے سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آگئی صحیح بخاری کی حدیث ہے تیز بارش آئی ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے موں کے آگے گر گیا اندھیرہ چھا گیا اندر اندھیرہ طوفان ہے پریشانی ہے میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندھیرہ دم گھٹنے لگا اندھیرہ ہونے لگا پریشان ہونے لگے ایک بولا کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے اس میں بھی ملاوت ہوتی ہے کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی اللہ اکبر عرض کرنے لگا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں میرے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اولاد بھی ہیں اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے پر اللہ میرے بوڑے ماں باپ ہیں میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک اببہ جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا جب تک میری بوڑی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا تو بھولنے سے پاک ہے میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی انہوں نے دودھ پیا اے اللہ میری امہ بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مسئیبت سے نجات دے دے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کہ دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی اب روشنی آنی شروع ہو گئی پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو اسمانی اوڈدیاں پھڑنا ہے اور جڑا کار بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی دوسرا بولا اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول کچھ چاول اس کی مزدوری بنے مثال دیکھے سمجھاتا ہوں دس ہزار کے چاول اس کی مزدوری بن گئے میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ نراض ہو کے چلا گیا چلا گیا نراض ہو کے لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں اے اللہ میں نے دس ہزار علیدہ کر دیا وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیدہ کر دی جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا کماتا رہا ایک وقت آیا کہ زمانے بیٹ گئے وہ دس ہزار دس لاکھ یا جنگ سمجھ لیں دس کروڑ ہو گیا کئی گائیں کئی اونٹ کئی پلات آ گئے اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں تنگ دستی آ گئی ہے بڑا ہو گیا ہوں وہ میرے پیسے تو دے دیں تم اے اللہ میں بھئی مان نہیں ہوا ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری یہ اونٹ تیرے یہ پلات تیرے وہ کہنے لگا تم مجھ سے مزاک کرتا ہے میرے تو تھوڑے سے چاول تھے یوں سمجھ لیں راض ہو کہ چلا گیا میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے اے اللہ وہ بڑا مزدور جب اتنی گائیں ملیں اتنے اونٹ ملے اتنے اسے پلات ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مسیبر سے نجات عطا فرما میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے اوہ بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ کچھ کر لے کچھ زندگی میں کٹھا کر لے کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو تو مسیبت سے بچ سکے تو قبر میں مسیبت سے بچ سکے تو دنیا میں مسیبت سے بچ سکے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا بولا کہنے لگا ہے اللہ تو جانتا ہے میں جوان میں رانہ میں حسین مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی اپنی طرف مائل کرتی تھی لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا اس کے میں قریب جانے لگا بلانے لگا سو دینار بھی کٹھے کیے اس کو دینے کے لیے ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی اے اللہ تنہائی بھی آگئے یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی حسین بھی مالدار بھی میں چاہوں تو ایک ایک دن میں چار چار دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا اے اللہ ساری خوبیاں تھی وہ بی بی میرے پاس آئی کمرہ تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا رب سے ڈر جا رب سے ڈر جا اے اللہ طاقت بھی جوانی دی حسن بھی مال بھی میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان کے اے اللہ جناب فاطمہ تزارہ کے اببا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا اس کو آزاد کر دیا اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھیک دیا اللہ نے نجات دے دی اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائے اللہ کرے ہم بھئی مانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا قیامت میں بھی اللہ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا فرض نماز پڑھ کے جو دو دعا بھی مانگے گا اللہ تیری اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ دعائیں قبول بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں عمل میں تو کوئی کتائی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کتائی ہو سکتی نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی ادھر سنو ایک پہلو ذرا ذرا گہرائی سے ایک بات اقیدے کی اس کو یاد رکھنا اللہ کو کوئی بندہ نہ مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا یہ سمجھ لیں اللہ مجبور ہے ایک مجبور ہوتا ہے ایک پیار ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا اے اللہ میری امت پہ کہت نہ آئے اللہ نے فرمایا عبیب نہیں آئے گا اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں گناہ کریں تو مسک نہ ہو عبیب نہیں بدلیں گے حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ توجہ کرنا جملوں پہ اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا عبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا اللہ بنیازہ نا چاہے قبول کرے اور چاہے توجہ کرو غور کرو بات پہ اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو اے اللہ میری امت لڑے نہ تو یہ نہیں فرمایا عبیب قبول نہیں کرتا کہا معبوب یہ دعا مجھ سے مانگی نہ اے عبیب تو دعا مانگ تو مانگے میں قبول نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا اس طرح کر یہ دعا مجھ سے نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اے مولا تو میربانی فرما اے اللہ کرم فرما منافقین کو بھی بخش دے تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا اے معبوب یہ والی دعا یہ دعا ہی نہ مانگ یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھئی دنیا داری کا دنیا داری کا چودری صاحب کا مولوی صاحب کا پیر صاحب کا ایک عام مشہور محکولہ ہے فلان بندہ آگیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا کیوں جی وہ بدوک لے کے آیا تھا کر دینا تھا انکار فلان آدمی آگیا تھا پھر میں اس کو انکار اور فلان بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا کیوں جی دو باتیں ہوتی ہیں یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے دو ہی باتیں ہیں یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے بس یہ سمجھ لیں بات وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے اپنے معبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے تھے پیاس لگی تو حضور کے پاس بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس حضرت ابو حریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس کسی کو ولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس ہارا آدمی جاتا تھا انہیں پتا تھا دیتا خدای ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ اور حضور نے فرما انما انا قاسم بخاری مسلمہ فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں میں قاسم ہوں میں قاسم ہوں واللہ یوتی ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے سیابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے ترمیزی شریف ابن ماجہ دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نکل کیا حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا سے آبی آئے عرص کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے دعا کریں اب حضور نے پتا کیا کہا نبی پاک نے فرمایا دو باتیاں یا تو سبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں سبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا یا تو سبر کر لے یا میں صحابی بڑے پیارے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی میں نے نہیں سبر کرنا مجھے آنکھیں چاہیئے اور پھر یہاں آ کے سبر کروں این خزانے کے پاس جا کے سبر کروں حضور میں نہیں سبر کرتا اب دعا کریں تو نبی پاک نے دعا سکھائی فرمایا دو نفل پڑ جا کے اور دو نفل پڑ کے میرے وسیلے سے دعا کر کیا کر اللہ سے کہہ کہے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں اور پھر کہنا یا محمد انی توجہتو علیک کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آزر ہوں اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے عقوے قبول فرما کون سکھا رہا ہے بولیے کس کو بولیے کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے دو نفل پڑے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے آپ کیوں نہیں گئے تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا موجزہ دیکھ کے جائیں گے کہتے ہیں ہم گئے نہیں تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دیئے گئے تھے تو نابینا تھے آئے تو بینا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے خود نبی پاک نے اور صحابہ کرام علی مردوان اس مزاج پر پورے آمل تھے آمل تھے حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشور شخصیت کا نام ہے علم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے بصیرت کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے حضرت عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی حالات بڑے دگرگو ہیں پریشانی ہے لوگ سیدنا فاروق عاظم سے پوچھتے ہیں حضور اب کیا بنے گا جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں ارض کی وہ ترمیزی اور ابن ماجہ سے اب جو حضرت عمر کی روایت ارض کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ قلت آگئی کہت آگیا بارش شدید ہے سیابہ پریشان ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے حضرت عمر پہلے تو خموش رہے پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا کوئی بات نہیں کی جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے حضرت عمر دعا کرتے ہیں اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاوں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کھڑا کیا سامنے دعا فرمائی اللہمہ انہا نتوصلو الیکہ بے نبیئے کا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں فتسکینا ہمیں بارش عطا فرما ہمیں کس کے وسیلے سے حضور اپھر کا اللہمہ انہا نتوصلو کا بے ام نبیئے کا اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خوشک سالی تھی اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے اللہ نے بارش ہتا کس کے وسیلے سے حضرت عباس اچھا یہ بات یہاں قابلے گوھر ہے حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چچا چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے جو حضور کے زیادہ قریب ہے ان کے وسیلے سے دعا فرمائی امت کو کیا درست دیا فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو اللہ تمہیں آسانیہ نصیب فرمائے گا اب ہمارا حال یہ ہے انتشار ہی انتشار ہے اختلاف اختلاف شک کی شک ہے پریشانی پریشانی واضح حدیثیں موجود ہیں میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے سیدھا سیدھا نیک عمل کرو اوہ میرے بھائی میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج اللہ محتاج نہیں لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا کوئی شخص ایسا ہے جسی اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کی ہے نا حضرت عباہ کو جنب عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا لیکن یہ اس کی عادت وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی کیا اس نے حکم دے دی ہے روزی کون دیتا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رو روزی پاؤن جائے گی کہتا ہوں کوئی سبب پیدا کر بار نکل محنت کر وسیلہ بنا جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں اس تری بھی کر لیتا ہوں دو بھی لیتا ہوں اس سے سوال جی ہے کہ بنا بھی لیتے ہو اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے ہماری یہ موٹی سی بات بھی اکل میں نہیں آتی موٹی سی بات بھی کہتا ہے جی نہیں ڈریکٹ اوہ خدا کے بندے تھوڑا غور کر دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی لیکن جو ذرائع جو وسیلے جو سبب اللہ نے مارے لیے مقرر کیے ہیں ہم اس سبب کا انکار کر سکتے شفاہ کون دیتا ہے دعای لینے کس کے پاس جاتے ہو آپ اس طرح کریں نا چپ کر کے گھر بیٹھیں تسبیح پڑھیں یا شافی الامراد یا شافی الامراد اوہ شفاہ دینے والے اوہ شفاہ دینے والے سارا دن جو وزیفہ پڑھیں شفاہ کون دے گا تو وزیفہ پڑھو چپ کر کے دعای لینے کیوں گئے ہو لیکن اللہ کے عبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دعای بھی کھاؤ پریز بھی کرو یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا وسیلہ دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ مبارکہ ہے لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے اور قرآن نے وعدہ طور پر کہہ دیا اور سورہ بکرہ گھر جا کے کھولنا آیت نمبر انانوے اسی اور نو انانوے آیت پڑھنا کفار نے یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات زبور اور انجیل میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُوا يَسْتَفْتِهُونَ عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح آتا فرماتا تھا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور امام حاکم انہی شرطوں پر عدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو تین سو سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا شرم آتی ہے مجھ سے گلتی ہو گئی اور پھر روتے رہے تین سو سال پھر اللہ فرماتے فتح اللہ کا آدم امرربہی کالیمات پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی وہ کلمیں کیا تھے امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی خود بات ڈالی اللہ نے دل میں حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما تو رب کریم نے فرمایا اچھا عبیب کی بات کرتے ہو چلو آدم فتابہ علیہ جا میں نے تیری توبہ قبول کی میں ہوئی بڑا میربان میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا شیخ صادی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے تو کیوں انکاری ہو گیا کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا میرے نبی پاک سید عالم صل اللہ تعالی علیہ لوگ بڑی دھٹائی سے انکار کرتے ہیں بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں اوہ خدا کے بندو یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے میرے نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا سیابہ اس کے قائل تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے آ کے عرض کیا اے امہ جی بارش نہیں ہوتی کہت پڑ گیا ہے اس بات کو نظرہ دل کی گہرانیوں سے سننا مسجد نبی ہے مسجد نبی کے ساتھ ادھر دیکھئے گا ذرا یہ مسجد ہے مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے ساتھ حضرت عائشہ کا اجرا ہے پہلے حضرت عائشہ پھر حضور کا روزہ پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے تیائیت ہے نا سیدھے مسجد جاتے حضرت عائشہ کے پاس آئے توجہ کرنا میری بات کہا امہ جی بارش نہیں ہوتی کیا کریں امہ جی نے مسجد نہیں بیجا کہنے لگے اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سار والی جگہ ہے نا قبر پہ وہ چھاتھ تھوڑی سی کھول دو چھاتھ کھول دو صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی حضور آرام فرماتے ہیں سرانے والی سائٹ سے تھوڑی سی چھاتھ کھولی ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراں بارش عطا فرما دی فوراں ہے کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے حضرت عائشہ کے وسیلے پہ روزہ رسول پہ اور روزہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں سیابا سکھا رہے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سیابا تو دروازہ رسول پہ جا رہے ہیں ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں تو اکڑ کے پھیر رہا ہے اکڑ کے پھیر رہا ہے بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی بڑی ضروری اور یہ بات آپ کے لئے شیکھنی نہ نہ گوھر کریں شیطان کی گلتی کیا ہے پتہ ہے آپ کو اللہ کو نہیں مانتا تھا شیطان کی گلتی کیا تھی بولیں کس کو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا نہیں تو انہوں نے پتہ ہے نہیں نہیں ہے اس گلتا ہمیں تو انہوں نے اگر پوچھے ہیں ناجدی خبر کی یہ تازی تو انہوں نے پتہ ہے بھائی اس کو بھی سمجھیں یہ اقیدہ ہے یہ ایمان ہے میری منت ہے اس کو سمجھ لو یہ کام آئے گا یہاں عجیب رٹا ہے یہاں لوگ ماز اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑی زیادتی ہے امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے اور میرا تو کلے جب پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑتا ہوں یار تو کیا بیان کر رہا ہے ڈار اللہ سے مرنا نہیں نبی پاک کو مو نہیں دکھانا تو کیا کر رہا ہے بتا آنا شیطان کی گلتی کیا تھی وہ تو صاف ستری بات کر رہا تھا یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں اللہ نے فرمایا ادھر آنا میرے محبوب کو سجدہ کار کر کہنے لگا نہیں کرتا فرمایا فخرود فائنہ کا رجیم نکل جاتو لانتی ہے جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لانتی ہے اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا شفاعتی لیال القبائر من امتی حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا جنت میں بھیجتا جاؤں گا وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی تو یہاں نہیں مان رہا بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر اور آ دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں میرے روزیں میری زکاةیں میرا جہاد کام آئے گا سن حضرت عبد الرحمان ابن اوف سیابہ میں سے تگڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائیے اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے سب سے امیر تھے صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے ساری نیکیاں ایک بی بی نبی پاک کے لیے کمیز بنا کے لائی ایک حدیث یہ ہے یہ بخاری مسلم ہے ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی چادر بنا کے لائی بڑے اچھے نکار نکالے دروازہ رسول پہ آئی حضور میری قبول کر لے نبی پاک نے چادر اوڑی اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے صحیح عدیث میں صرف ایک سیابی کے لفظ ہے شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمان ابن عوف تھے چلو یار کوئی اور بھی تھے تو سیابی تو تھے نا سیابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے وہ سیابی تھے یا حضرت عبد الرحمان ابن عوف تھے آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی دی پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نورو نالا نوری ہو گئی ہے حضور بڑی پیاری کیا بات ہے کیا بات ہے مخ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لات نورانیے کالی زلف تیاک مستانیے مخمور اکھیہن مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمالکا ما اکمالکا اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے کتھے مہرے علی تے کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی تو چپ کر مہرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی تو چپ کر مہرے علی ایتھے جا نہیں لم جاتی نظیر کا فی ناظرین مثلے تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی جناب عبد الرحمن حضور کیا بات ہے وَدُّهَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا حبیب کیا بات ہے حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے قربان جاؤں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضور نے فوراً چادر اتاری کہ عبد الرحمن لے لو دیکھے حضور چلے گئے سیابہ گرد کٹھے ہوئے محفل کا رنگی بدل گیا تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی ایک سیابی غصے سے بولے کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے تو چاہے تو ابھی باہر جا کے سو چادر اس طرح کی خریدے حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں غریب کا خیال لکھتے ہیں حضور نے قبول کر لی تھی تو تو عجیب آدمی یا تو انہیں مانگ لی یہ خیال نہیں آیا پہلے مسکراہٹے تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن اب سنجیدگی آئی اب سنجیدگی کے فوراں بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آگئے حضرت عبد الرحمن رو پڑے نمازیں بھی ہیں جیاد بھی ہے پر فخر نہیں کسی بات پر رو پڑے کہنے لگے اوہ بیلیا تیرا کے خیال ہے میں نے اڑنے کے لیے لی ہے پہننے کے لیے لی ہے فلمانے لگے نہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا اٹھانا بخاری پڑنا حضور کی چادر میں کفن دینا اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اڑ کے جاؤں گا تو اللہ بے اصحابی بخشی فرما دے گا تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں یہاں چادر کی بات ہو رہی سنیے سنیے اور غور کیجئے حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ ان کی امہ نے نہ حضور سے بڑا پیار کیا حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت عصد حضور سے بڑا پیار کرتی صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا فاطمہ بنت عصد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئے تو حضور رونے لگے فرمایا وہ علی کی نہیں وہ تو میری ماں تھی میری امہ تھی امام ابو نیم نے لکھا ہے کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری امہ کو غسل دینے لگو نہ کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں حضور کیا کرنا ہے نبی پاک اندر گئے جو کمیز پہنی ہوئی تھے وہ اتار کے دی فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا میرا کرتہ پہناو میری امہ کو حضور نے کفن دیا حضرت ابو ذرگی فاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے حضور صحیح بنائی ہے فرمایا نہیں لگتا نہیں فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے میری آنکھیں برس پڑی میں نے کہا علی کی امہ رب تجھ سے کیا حساب لے گا ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی اس کے سرکار کی ایک شمہ جلال و دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے فرمایا صحیح ہے قبر پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری امہ کی قبر روشن کر دے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی یہ فضیلت میری امہ کو نصیب ہوتی سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخشت ہونے لگے تو میں قریب گیا میں نے کہا بیبہ یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت حسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توصل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری امہ کی قبر تانگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیالے مصطفیٰ نکلا اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کرپا میں پھیرا قبر میری تے چلو زندگی میں بھی دعا رہی زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے میں کو جیتے میرا دل بر سوڑا کیوں کا رسنو بھاما وہ ویڑے میرے وردہ نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاما میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا کیسی جے درد بن کے آ جاندو وہ نہیں آیا میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی قبر میری تے میرے اپیرا جے کرپا میں پھیرا قبر میری تے میرے اپیرا جے کرپا میں پھیرا قبر دبچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سن تیرا تو آ تو صحیح میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ سلم خود قبر میں لیٹ گئے او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری امہ ہوتی اتنی کرم نوازیاں اتنی بندہ نوازیاں اتنی رحمتیں حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحب زادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا کفر نہ دینا صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے یا رسول اللہ بی بی شہبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا فرمایا میری کمیز میں میری او بھائی یہ وسیلہ نہیں یہ تجھے وسیلہ ایک صحابی حضرت ابو محضورہ شریعت میں کندے تک بال رکھنا جائز ہے اس صحابی کی اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے نا بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں فرمانے لگے نہیں کٹوانے کہا کیوں فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے قبر میں کہا کیوں فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے آتھ رکھا تھا حضور نے دست مبارک رکھا تھا میں ساتھ للاحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چرا عبداللہ بن نتیق صحابی ہیں حضور نے گستا قتل کرنے بھیجا انعام دیئے انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا کہنے لگے یہ کہ ڈنڈا ہے ایسا ہے جب مروں تو میری قبر میں رکھنا کہا اببا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو اسا آپ کی قبر میں کیوں رکھے ہیں فرما بیٹا تمہیں پتا نہیں یہ معمولی نہیں یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا یہ میری قبر میں قبر میری تھے میرے اب پیرا جے کرپا میں پھیرا قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کن سنتیرا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیالے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے موہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا حضرت امیر مابیہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخون ہے جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا میرے حال حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شہے نہیں کوئی شہے نہیں نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک ہم ہم کم نصیبوں کے پاس ہم غریبوں کے پاس نہ موہ مبارک تو حضور آپ کے پاس کیا ہے فرمانے لگے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے اس موضوع پر ہی جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس انوان کو ختم بھی کرنا ہے ایک ہے حضور کا وسیلہ ایک ہے اولیاء کا وسیلہ یہ بات بھی دو چار منٹ میں سمجھ لیں صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے پوچھا جائے گا تم میں کوئی سیابی ہے کہا جائے گا حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی سیابی ہے کہیں گے کوئی نہیں کہا کوئی تابی ہو سیابی کو دیکھنے والا کہا جائے گا ایک ہے تو فرمایا اس تابی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظیں پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی سیابی ہے کوئی نہیں کوئی تابی ہو کوئی نہیں کوئی سیابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبا تابی ہو ایک تبا تابی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا مشکات میں بخاری میں موجود ہے نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے تمہیں رزق دیتا ہے یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے مشکات میں لفظ ہے نبی پاک نے فرمایا چالیس عبدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے شیخ صادی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے اتنی عدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا چونکہ جب عقیدہ کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا میں قرآن و سنت کے این بیچ رہتا ہوں ایک بات مرید ہو گیا محمود غزنبی حضرت ابو لحسن خرکانی کا بیت ہو گیا آنے جانے لگا ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تفہی دے دے تو حضرت نے کرتہ اتار کے دیا کرتہ کرتہ دیا یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بزرگ کا کوئی تبرک کرتہ دیا فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بند ہے تو کرتہ سامنے رکھ کے دعا کرنا اللہ تجھے فتح دے گا محمود سومنات کے مندر توڑ رہا تھا دو چار پانچ دفعہ عملہ کیا فتح نہیں ہوتی اپنے شیعہ کا جببہ رکھا ہے اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے کہتا ہے میں نے جببہ رکھ کے دعا مانگی اگلے دن عملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دے محمود کہتا ہے فتح ہو گئی میں رات کو سویا حضرت ابو لحسن خرکانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے میں نے کہا حضور آپ نراز ہے کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ جائے گا کہنے لگے تو کھکھ مول نہیں پایا کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی بس ایک فتح کہ حضور کیا مطلب فرما نے لگے یہ میرے وجود اسے لگا ہوا جبہ تھا میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بار وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے اپنے آپ پہ پبندیاں لگا کے رکھی ہیں رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازہ ہے فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے راکھے یہ دعا مانگتا نا اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندووں کو ایمان کی توفیق دے دے اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دے تو نے کیا کی مدر علی میرے جبے کی تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں اور ہم جو اہل ہیں ہمارا جن کا عقیدہ ہے جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے وہ بھی بہنوں کا شکار ہیں بہنوں کا بہنوں کا شکار ہیں کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اللہ والوں سے دوستی لگائیں ان کا قرب اختیار کریں ہر دعا ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے نبی پاک کا وسیلہ دوگے تو ہر جگہی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا اور ہمارا تقیدہ یہ ہے کہ قبر اشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلے سے بچیں گے اللہ ہمیں اپنے معبوب کا وسیلہ نصیب فرمائے آخر دعوان الحمدللہ